بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی اجازت دیتے وقت اساتذہ کا دستور ہے کہ وہ کچھ قیدیں لگا دیتے ہیں یعنی جن کو اجازت دی جاتی ہے ان کے لئے کچھ شرطیں ہوتی ہیں ایک تو میعار علم کے بارے میں میں نے شروع میں وضاحت کر دی کہ آج کی یہ مجلس ان فضلات طلباء اور علماء کے لئے ہے جنہوں نے بازابتہ درس انظامی کی تکمیل کر لی ہے یا کم از کم مشکاش شریف کی تعلیم حاصل کر لی ہے دوسری چیز ایک عام لفظ ہے بشروط المعتبرتی عند علمائی حاضر فن کہ متقدمین کے یہاں حدیث کی اجازت دینے کے لئے جن شرائط کا اعتبار کیا گیا ہے وہ شرطیں ملحوظ رہیں گی جن میں سب سے پہلی شرط ہے عقیدہ اہل سنت والجماعات کا اتباع کسی منحرف فرقے سے منسلک نہ ہو اس کے عقیدے میں اہل سنت والجماعات کے عقیدے سے کوئی انخراف نہ ہو اہل سنت والجماعات کا عقیدہ متداول اور معروف ہے جو فرقے قدیم زمانے میں اہل سنت والجماعات سے الگ ہوئے تھے خوارج معتدلہ کررامیہ جہمیہ مرجیہ وغیرہ وہ بھی معلوم ہیں اور ادھر ماضی قریب یا ماضی بعید میں جو فرقے پیدا ہوئے جن میں کچھ اسلام سے خارج ہو گئے کچھ راہ سواف سے منحرف ہو گئے ان صف سے ہٹ کر گویا سیدھے سیدھے لفظوں میں ہمارے اکابر علماء دیوبن اور اکابر علماء سہارنپور کا جو مسلک اور مشرب ہے اس پر جو لوگ قائم ہوں اس کے دعائی ہوں ان کے لئے اجازت ہے اور کسی منحرف فرقے سے اگر ان کا تعلق ہے تو وہ اس اجازت کے اندر شامل نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کے اندر تقوی ہو یعنی ظاہراً و باطناً فسق و فجور میں گناہ کبیرہ کے اندر مرتقب نہ ہو کیونکہ حجیث بہت بڑی امانت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اعمال صفات اور تقریرات کا مجموعہ ہے اس کا حامل از کا مبلغ وہی ہوگا جو ان صفات سے دور نہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل ان کا مزداق ہو اس لئے کہ زمانے کے اندر عالی درجہ کا تقوی جو متقدمین کی یہاں تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے لیکن کم سے کم کبائر کا ارتکاب اور سغائر پر اسرار نہ پایا جائیں اس کو ہمیشہ زندگی میں ملہوز رکھنا ہوگا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب ورحمت اللہ علیہ کے احام نے دو سال مسلسلات پڑھی ایک دورے کے سال اور ایک مشکار شریف کے سال وہ اجازت دیتے وقت ایک بات اور کہتے تھے کہ جو طلبہ اشٹرائک میں کہیں شریک ہوئے ہیں یا آئندہ اشٹرائک میں کہیں شریک ہوں گے ان کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے اس کا ایک خاص پس منظر تھا کہ اسی زمانے میں مظالم سہارنپور میں بڑی زبدست قسم کی اشٹرائک ہوئی تھی اور اس میں اکابر کی پگڑیاں اچھالی گئی تھی بڑی گستاخیاں کی تھی طلبہ نے تو اس سے بہت دلبرداشتہ تھے حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں بھی قید لگی رہتی تھی اس لئے ہمارے طلبہ جو بھی زیر تعلیم ہیں یا آئندہ ذمہ دار بن کر کسی مدرسے کے اندر کام کریں ان کو بھی ان باتوں کا وہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل نے برکت عطا فرمائے خدمت حدیث و خدمت قرآن و خدمت علوم شرعیہ کے لئے قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین آپ تمام شرقہ کو ان تمام شرائط کے ساتھ جو اس معیار کے ہیں ان کو میں اس عوائل سنبولیہ کے توسط سے اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں السلام علیکم